آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت علی کی بہادری کا واقعہ ناظرین عمرو بن عبدود ایک نبے ورس کا بھوڑا تھا مگر ایک ہزار سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا جنگے بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لینوں میں بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا اور جی بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا جنگے بدر میں یہ آگے بھڑا اور چلا چلا کر دعوت دینے لگا اور تین مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا تینوں مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ عمرو بن عبدود ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں میں جانتا ہوں یہ عمرو بن عبدود ہے لیکن میں اسے لڑوں گا یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص تلوار ذلف کار اپنے دستے مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدہ نشان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مقالمہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمرو بن عبدود تو مسلمان ہو جا تیرے لیے یہی بہتر ہے عمرو بن عبدود نے کہا یہ میں ہر کس نہیں کروں گا حضرت علی نے کہا لڑائی سے واپس چلا جا عمرو بن عبدود نے کہا یہ مجھے بالکل منظور نہیں حضرت علی نے کہا کہ پھر تو مجھ سے جنگ کر عمرو بن عبدود ہس کر بولا کہ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مجھے جنگ کی دعوت دے گا حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں یہ سن کر عمرو بن عبدود بولا آخر تو ہے کون کس کا بیٹا ہے حضرت علی نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں عمرو بن عبدود بولا اے بتیجے تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانہ بے حد پسند کرتا ہوں چنانچہ یہ جملہ سن کر عمرو بن عبدود کا خون کھولا حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور عمرو بن عبدود سوار تھا اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو وہ گھوڑے سے اتر گیا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کارتی ہے اور تلوار لے کر آگے بڑھا اس نے تلوار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھرپور وار کیا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کی اس وار کو اپنی ڈھال سے روکا یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور ماما کو کارتی ہوئی آپ کی پشانی مبارک پر لگی یہ زخم زیادہ گہرا نہیں لگا لیکن پھر بھی یہ نشان آپ کی پشانی مبارک پر زندگی بھر کے لئے نشانی بن کر رہ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا کہ اے عمرو سنبل جا اب میری باری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذلوکار سے اتنا زبردست وار کیا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کارتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی عمرو بن عبدود دو ٹکڑے ہوا اور دل ملا کر زمین پر گر پڑا اور وہیں جان دے دی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے